بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویٹی ایم میں ہوں تارک محمود حکومت اور رہبر کمیٹی کے درمیان آج مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر جو حتمی نتیجہ جو کہ توقع کی جاری تھی کہ نہیں نکلے گا وہی ہوا ایک ڈیڈ لاغ کیسی کیفیت ہے لیکن بعض ڈیولیپمنٹ بھی ہوئی ہیں چار بنیادی مطالبات ہیں جو اپوزیشن نے رکھے تھے جس میں سے ایک یہ کہ عمران خان صاحب استیفہ دیں ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں جو اسلامی دفعات ہیں اس کے حوالے سے شیورٹی دی جائے کہ ان کو نہیں چھڑا جائے گا اور جو آئندہ انتخابات ہوں گے اس کے اندر پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر جو فوج ہے وہ تائنات نہ ہو تو جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دو مطالبات کی اوپر خاصی حد تک پیش رفت ہوئی ہے ایک کی اوپر تو کوئی دو رائے نہیں تھی جو آئین میں اسلامی دفعات کے حوالے سے گورنمنٹ نے اشورنس دی ہے کہ نہ ان کا ارادہ تھا نہ وہ کوئی چھیڑنے ہیں نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی دوسری بات جو فوج کی تائناتی تھی اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہوئی ہے لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ اس کے اوپر کنسنسس پائے جا رہا ہے کہ اس قسم کا میکانیزم بنایا جائے جس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کر لی جائیں تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آئندہ نہ ہو فوج کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے تھی وہ ضرور حکومتی کمیٹی نے بات کی ہے کہ جو فوج کا معاملہ ہے وہ سیکیورٹی کی حد تک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اور اگر پولیٹیکل پارٹیز انتخابی اصلاحات کے اندر کوئی ایسی چیز کرتی ہیں تو اس کے اوپر حکومت نے آمادگی ظاہر کر دی ہے جو پارلیمانی کمیٹی ہے بنی تھی جو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے خاصی فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے یہاں تک کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ اگر کوئی ٹائم فریم تیہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اپوزیشن کی جانب سے بات ہوئی ہے کچھ اس میں جوڈیشل کمیشن کے طرز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے لیکن جو پہلے دو نکات ہیں اس کے اوپر ڈیڈ لوگ ہے کوئی بات نہیں ہوئی اسی وجہ سے اکرم دورانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی وہ اس کے بعد گئی ہے عمران خان صاحب سے بات کی ہے تاہم یہ بات ہے کہ حکومت اس معاملے کی اوپر کیونکہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر تو تمام چیزیں لپٹ جائیں گی جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اس کو انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی آئینی اور قانونی ترامیم ہیں یا کوئی دور پیش رفت ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو اب مذاکرات کے آئیندہ دور بھی ہوں گے کل پھر ملیں گے اور یہ نتیجہ کب تک نکلتا ہے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی لیکن اس وقت بھی آزادی مارچ کے شرکہ کے سامنے مولانا فضل الرحمن صاحب اور اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ کنٹینر پر موجود ہے تخاریر کا سلسلہ جاری ہے اور وہ اپنی اسی رائے کو اور عظم کو دھورا رہے ہیں کہ وہ عمران خان پاکستان صاحب کا استیفہ ہی ان کا مطالبہ ہے میرے ساتھ آج کے پرڈرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری طلعت محترم جناب احمد جواد صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما رکن قومی اسمبلی مولانا جمالدین صاحب اور لہور سے مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترم شیزہ فاطمہ صاحبہ کوشش کریں گے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اور جو رہبر کمیٹی ہے اس کی بھی کسی ر کاملات ہوئے کہاں تک پہنچے اس کے اوپر جو پیشرفت ہے اس کو اپنے ناظرین سے شیئر کر سکیں احمد جواد صاحب کیا اطلاع تھے کیوں کہ آج آپ بھی ملیں سپوکس ورسن کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے کیا محول ہے کیا چیزیں ہیں دیکھیں حافظ صاحب ہماری سائٹ پہ تو ایس سچ کوئی کسی قسم کا کوئی کنفیجن نہیں ہے ہم تو بڑے پہلے دن سے کلیر ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ پرائم من مینیسٹر کا جو استیفہ ہے وہ تو ایک بالکل ان کانسٹیوشنل ان کال فار جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس لیے وہ تو سرے سے آپ ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس کو مطالبے کے طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے اس کے علاوہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں آپ انہیں ٹیبل پہ رکھیں اور ابھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس میں دو تین چیزوں کے اوپر بات چیت شروع ہوئی ہے کہ جس میں اسلام ایک دفعات کے حوالے سے ہے تو وہ تو خیر اس میں تو کوئی ہائی نہیں کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیس ایگریمنٹ نہیں ہے اسلام میرے بھائی کا بھی اتنا ہے جتنا میرے ہم دونوں مسلمان ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی اسلام کی ڈیفینیشن کوئی اور ہو اور میرے بھائی کی کوئی ڈیفینیشن اور ہو ہمیں اس کے اوپر کسی قسم کا نہیں ہے جو بھی اسلام کے نفاظ کے حوالے سے پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے یا گورمنٹ نے ادا کرنا ہے اس میں یقینا ہم ایک ٹیم کی طرح انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور جہاں تک دیکھیں الیکشن کا تعلق ہے جس میں آرمی کے رول کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی دیکھیں آرمی کی جو پارٹسپیشن ہے الیکشن کے دوران اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ کے پر ہوئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کہا جی کہ الیکشن میں جو ہیں وہ آرمی کو بلائیں وہ سیکیورٹی کے لیے اور ماضی میں جو بھی ہماری صورتحال رہی ہے اور اس میں دیکھیں پی ٹی آئی تو ابھی پہلی دو حکومت میں آئی ہے اس سے پہلے تو یا تو پاکستان مسلم لیگ نون تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی یا پھر کسی ڈکٹیٹر کا دور تھا تو بس یہ تین ہی آپشنز ہوتی تھیں یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ آرمی کا کیا رول ہونا چاہیے ایک الیکشن کے دوران اس الیکشنز میں آرمی کا رول جو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ ای ویو سے تھا اور آپ اس بات کے گواہ ہو سکتے ہیں آپ نے ووٹ ڈالا ہوگا میں نے ووٹ ڈالا ہے باہر سے جو ابزرورز آئے تھے ان کی بھی تمام جو ہے وہ موجود ہیں کہ ان کی جو ابزروریشنز تھیں اس میں ان کا رول ایک بالکل سیکیورٹی کا وہ ایک کونے میں ان کا ایک فوجی جوان بیٹھا ہوتا تھا ایک باہر بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے الیکشن کا پروسس بڑا سموتھ رہا کمپیریٹیولی جو ہے اگر اسے ماضی سے دیکھیں فیوچر میں کیا رول ہونا چاہیے آرمی کا الیکشنز کے دوران یہ یہ تیہ کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہم نے ملٹری کو الیکشنز کے دوران کس قسم کی ڈیوٹیز دینی ہے اور اس کو آپ الیکشن ریفارمز میں بھی لے کے آ سکتے ہیں پھر اگر آپ پارلیمنٹی کی بات کریں تو وہ بھی ایک بڑا فلیکسبل سا اصل میں اس کے اوپر کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی کبھی کوئی اس کے اوپر ڈیمانڈ نہیں ہوئی اور وہ جو ہے نا سرت خانے میں چلا گیا لیکن اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس بات کو تیہ کر لیں کہ ہم نے الیکشنز کے حوالے سے جو ہماری اوبجیکشنز ہیں یا اوبجورویشنز ہیں ہماری شکایات ہیں وہ ہم ایک پارلیمنٹی میں وہ اس کو ایک ہم فورم بنا لیں کہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کا کوئی راستہ نکالیں گے تو وہ بڑی اچھی ایک میں کہتا ہوں تجویز ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم ساری پارٹیز جو ہیں متفق ہو جائیں جی شیزا آپ نے احمد صاحب کی گفتگو سنی یہ دو معاملات کی اوپر تو آج پیشرفت نظر آئی ہے تو اگر اس پہ پیشرفت ہو جاتی ہے تو کیا جو بیسک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کا استفعہ اس کے معاملے کی اوپر کوئی پیچھے ہٹا جا سکتا ہے کوئی اپوزیشن کے اندر ایسی سوچ ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی پارلیمنٹی کمیشن ہو کیونکہ آج یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اپوزیشن ہلکیں نومینیٹ کر دے اور جن جن ہلکوں کی وہ نشاندہ ہی کریں گے ان ہلکوں کی اوپر جس طرح کی وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری چاہتے ہیں وہ ہم کر آنے کے لیے تیار ہیں جو آج گورنمنٹ کی سائٹ سے ہمیں معلومات ہوئی ہے تو اگر اس طریقے کی کوئی پیشرفت ہوتی ہے تو جو بنیادی مطالبہ استفعہ کا ہے اس سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کہوں گی کہ فیکس کو مسٹیٹ نہیں کرنا چاہیے لوگ گمراہ ہوتے ہیں نہ استفعہ انکوانسٹیٹیوشنل ہے اور نہ ہی مٹم الیکشن انکوانسٹیٹیوشنل ہے اور نہ ہی ان ہاؤس چینج انکوانسٹیٹیوشنل ہے یہ تمام چیزیں ہماری کونسٹیٹیوشنل کا حصہ ہیں ہاں ڈیموکرائٹک ایتکس کیا بات کریں وہ مختلف بات ہوگی ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں مگر ان ڈیمانڈز کو انکوانسٹیٹیوشنل کہنا جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے اور سرہ سر ایک غلط بات ہے دوہزار چودہ کے اندر جب عمران خان صاحب آئے تھے تو جس طرح وہ اسطیفہ مانگتے تھے اور جس زبان میں وہ اسطیفہ مانگتے تھے وہ ہم سب کو یاد ہے اور کچھ فون ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جب پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا اور مبارک بات کا عارف الوی صاحب نے کال کیا جو آج ہمارے صدر ہیں ہمارے کرنٹ وزیر آزم صاحب کو تو اس میں جو زبان استعمال کی گئی وہ سینسر ہو کے جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے اسطیفے کی بات کی تو اس طرح کی باتیں پی ٹی آئی کو کرنا زیب نہیں دیتی جہاں تک بات ہے کہ پروگریس ہوئی ہے اور ڈیمانڈز دیکھیں ہماری پولیٹیکل ڈیمانڈز دیکھیں ہماری پولیٹیکل ڈیمانڈز کمیٹی کی بات کریں وہ اسیمبلی میں بنی ہوئی ہے مگر پوری کی پوری اسیمبلی بما اس کمیٹی کے غیر فال ہے جب بات کرتے ہیں ہم کسی بھی موضوع پہ جس میں ہمیں اکانومی کا ان کے ساتھ ایشو ہے تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بیچ ہی چند لوگ رکھے میں ہیں جن کو کھڑا کر کے ہلا گلا کر کے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومتی بینچز جو ہیں وہ خود بینر اور پلیکارڈ لے کے آتے ہیں شور ڈالتے ہیں اپوزیشن کے خلاف اور پھر ہاؤس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے یہ انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے تو اسیمبلی اس وقت غیر فال ہے وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے پرویس خٹک صاحب کے نیچے اس کی دین یا چار میٹنگ ہوئی ہیں اس کے بعد سپیکر صاحب نے کمیٹیز کو بھی رول آؤٹ کر دیا کہ آپ میٹنگ نہیں کر سکتے ہماری سرینڈی کمیٹیز کی میٹنگ ہونے لگتی ہیں پہنچتے ہیں تو کینسل کر دی جاتی ہیں حالانکہ چیئرمن بیٹھا ہوتا ہے تو اسیمبلی کا یہ حال ہے ہم نے ایک سوا سال پوری کوشش کی ہے ان کو ہم نے مساکہ معیشت کا بھی کہا ان کے ساتھ ہم ہر قومی ایشو کے اوپر ان کے ساتھ کڑے ہوئے حتیٰ کہ ہمارے ورکرز نے ہمیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ فرینڈلی آپوزیشن کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ نیشنل ایشو سے ہم ان کے ساتھ ہم نے کڑے ہونے کی کوشش کی ہے مگر آپ ان کا رویہ دیکھ لیں ان کے وزراء کو چھوڑ دیں آپ ان کے وزیر آزم کا رویہ دیکھ لیں مطلب اگر کوئی ان کا وزیر ہمیں سلام بھی کرتا ہے تو یہ اس وزیر سے ہی وہ اپنے وزیر سے نراز ہو جاتے ہیں جو وزیر اتنی تمیز کا مضاحتہ کر لے کہ آتے ان صفوں میں سلام کر لے تو اس طرح کی لوگوں کو شاہ ویس نورانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک منٹ میں ذرا مکمل کر لوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں ہم اتاون ہم نے بہت کوشش کی ہے اور یہ جس بھی قسم کی جس لیول پہ اس ملک میں اس وقت پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہمیں ان کے اوپر سے اس حکومت کے اوپر سے مکمل طور پہ اعتماد اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے میں درہا شاہ ویس صاحب سے پوچھ لوں کہ آج گورنمنٹ کے ساتھ باتشیت کیا ہوئی ہے شاہ صاحب اسلام علیکم آج آپ شامل رہے ہیں جو پوری مذاکرات کا عمل تھا کوئی اس میں کن چیزوں پہ اتفاق ہوا اور کن چیزوں پہ ابھی ڈیڈ لوگ ہے اسلام علیکم جی والیکم صاحب آپ کیا فر مرے ہیں شاہ صاحب آج جو مذاکرات ہوئے آپ کے اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس میں کن معاملات پہ پیشرفت ہوئی ہے اور کہاں جو ہے وہ بات پھسی ہوئی ہے ڈیڈ لوگ کہاں پہ اچھا ڈیڈ لوگ تو فیلال ایسا ایک ہی ایشو پہ ہے کہ سیلیکٹڈ پرائیمسٹر صاحب جو ہیں وہ استیفہ کر دیں گے باقی رہا سوال باقی چیزوں کا جو ای پی سی آل پارٹیز کانفرنس جس مہنی تھی جس میں مینہ شباز شریف صاحب اور کلاور صاحب اور مریم بی بی اور مانا صدر احمان صاحب اور تمام اپنیشن کی جماعتوں کا متفقہ فیصد ہے چار نقاط پہ ان چار نقاط پہ بات ہوئی ہے اور ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ استیفہ جسے ہم ابھی تک پیکٹ پہ نہیں ہیں دوسرا یہ تھا کہ الیکشن ریفارمز انتخابی اصلاحات اور اس میں اداروں کی انولمنٹ الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن ریکنگ کے اندر اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اور آپ کی دیکھنی جائے کہ پاکستان بھر کے اندر اگر یہ کہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے کسی حلقے کی نشان بھی کریں نائنٹی کھری پرسنٹ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس وقت دو ہزار اٹھارہ پچیس جولائی کو جو الیکشن ہوئے تھے وہ بیسکلی نائنٹی کھری پرسنٹ پورے پاکستان کی الیکشن کے آر فورٹی فائی فارم غائب ہے وہ ملا ہی نہیں ہے تو دھاندی تو نہیں ہوئی ہے یہ تو بہت بڑا دھاندہ ہوا ہے اور پورا عوام کی حق کے حکمرانی اور غوٹ کو رون دیا گیا ہے شاید صاحب آج گورنمنٹ نے پیشکش کیا کی آپ کو اس الیکشن ریفارمز کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے باقی چار مطالبات جو ہیں اس کے اندر جو ہم ریفارمز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے کمیشن یا پارلیمانی کمیشن یا وہ جو ابھی جو مجھ سے قبل ہماری جو کون میرے خاصے مجھے نہیں معلوم کون ہے پینل میں جی احمد جواد صاحب ہے شیزا فاطمہ ہے مسلم لیگ نون سے اور مولانا جمال جیس کا شیزا فاطمہ جو کہہ رہی ہی کمیٹی کے بارے میں جس کی پرویز خٹک صاحب خود صدر ہے اس میں سب کمیٹی بنی ہے نہ اس کا اجلاس ہوا ہے نہ اس کا اجلاس ہوا ہے تو اگر تو گورنمنٹ خود سنجیدہ ہے ان سارے ایشوز کے اوپر تو تو پھر مذاکرات کا عمل جاری رہے گا فیلحال تو ابھی تک ڈائلوگ چل رہا ہے ابھی ڈائلوگ ایسا ایسا کوئی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں ڈائلوگ کرنا تو دروازے کھلے رہنے چاہیے مگر افسوسنا کا عمل یہ ہے کہ ملک کا معاشی معاشی پہیہ جو ہے وہ رک چکا ہے شاہ صاحب تو جب اگر آپ عمران خان کا استیفہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ٹلیں گے نہیں وہ کہتے ہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر یہ مذاکرات ہوں گے کیسے کامیاب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ عمران خان صاحب خود پچارے تیار تھے استیفہ دینے کے لیے اور شاہ محمود کو کھڑا کر کے تیار رکھا تھا انہوں نے مگر وہ جانگیت تری نظر نہیں مانتا تو ہماری کیا گلتی ہے اچھا یہ تو آپ ایک نئی خبر دے رہے کہ یہ اندرونے خانہ یعنی عمران خان صاحب خود تیار ہو چکے تھے مصطفی ہونے کے لیے تو یہ سارا ایشو ہے اب بارحال ایک دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے تو چاہتے ہیں کیونکہ یہاں جو لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں وہ منتظر ہیں کہ جو مسلس صدہ ہمارے پر حکمران ہیں ان سے ہماری جان چھٹے ملکی معاشی بدحالی کا جو فہیہ رک دیا ہے فہیہ روک دیا گیا ہے اس کو کھولا جائے تو اب کل دوبارہ مذاکرات ہوں گے حکومت کے ساتھ جی جی کل مذاکرات دوبارہ ہوں گے یا کل ہوں گے یا ہاں کل ہی ہوں گے پساڑھے آٹھ بزگیاں ابھی تو نہیں ہیں وہ اپنے مطالبات ہمیں دیکھیں گے ہم نے ان کو اپنے دیئے ہیں بزاکہ اپنے مشورہ کریں گے لوگوں سے تو انہوں نے کیا مطالبہ کر دی آپ سے کہ آپ دھرنا ختم کریں چھوڑ کے سب پہ تاری کے دیار ہیں اچھا یعنی وزیر آدم کے استیفے کو چھوڑ کے باقی تمام باتیں حکومت مان گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 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 بہت شکریہ شاہ صاحب جی مولانا صاحب اب تو کہتے کہ صرف ایک معاملہ رہ گیا باقی تو سارے باتیں گورنمنٹ نے مان لی ہیں آپ کی طاب پھر کیوں نہیں آپ لوگوں کو کہتے کہ آپ جائیں اور دوسری بات یہ کہ کل جی ایو آئی کے جو ایمین ایس تھے انہوں نے ریزنگیشن بھی دیئے تھے مولانا صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک معاملے پہ جو عزیر آدم کا استیفہ کیوں ڈٹے ہیں بات تو یہ ہے چھیک تو ہم اس لئے اس بات پہ ڈٹے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ ہوگا تو ملتر کی نہیں کر سکتا ہے پی ٹی آئی میں سے کوئی اور ہو تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میرے بات کو کرنے دے میں وہ وضاحت کر رہا ہوں وہ اس لئے کہ ہمارا وزیر آدم تو ملکہ جو وزیر آدم ہوتا ہے ابھی تک اس کو کبھی کو بار یا اس کا حفظہ کام زور ہے یا ان سے بول جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں وزیر آدم ہوں کبھی کو بار اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ ایران جا کر کے ایک عام آدمی ہے ایک آدمی ایک بات کرتا ہے ایک ملکہ وزیر آدم ملک کے خلاف شہادت دے رہا ہے کہ یہ درشگردی جو ہو رہا ہے یہ ہماری طرف سے ہو رہا ہے اسی طرح امریکہ جا کر وہاں جو ان سے بٹا بات کے کس کا پتہ سوال کیا جاتا ہے وہ اس کو فرماتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے البات ہمارا عیسائی والے القائدہ اور اس کے تربیہ دے رہے ہیں تو ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمارے قائدوں وزیر آدم صاحب ایسا باتی ملک کے خلاف شہادت دے یہ کس حال میں وہ دے رہے ہیں تو یہ کنسر ہے کنسر کا اگر بروقت علاج کیا جائے تو وہ رکھ جا سکتا ہے اگر اس کو سرائیت کرتے جائے کرتے جائے تو وہ بعد میں علاج کا حامل نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کنسر کا علاج ہو جائے اس کے بعد اور باتوں میں ہم آ سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں اور اس بات میں میرے ساتھ یہ بھی میرے ساتھ موافق ہوگا اور رہ بھی موافق ہوگا کہ اس نے اس طرح گوائی پاکستان اور ملک کے خلاف دی ہے احمد صاحب کو کدھر گوائی منا رہا ہے اس لئے میں منا رہا ہوں کہ یہ تو چھپ کسی بات تو نہیں ہے اچھا آپ نے کل استیفے دیئے تھے مولانا صاحب کو تمام امنیزنے کے جیاتے ہیں میرے خیال میں تمام امنیزنے ان کے ساتھ جمع کیے ہیں جو بھی آپ ہمیں کہے دے ہمیں آرڈر دے دے آپ نے استیفے دے دیئے مولانا صاحب کو تمام نے دیئے ہیں اور مولانا صاحب نے کیا کہا اس کے بعد؟ نہیں مولانا صاحب نے کہا کہ مرے ساتھ جامع کر لی ٹھیک احمد صاحب ایک میں بریک لے لوں بریک کے بعد آئیں گے تو جو بات انہوں نے کی کہ یہ تو شاید کوئی اپس کا معاملہ ہے عمران خان صاحب تو تیار ہو گئے اس دیپا دینے کے لیے اس کی اوپر بات کرتے ہیں بکفہ لیتے ہیں بکفہ لیتے ہیں بکفہ لیتے ہیں بکفہ لیتے ہیں آکے احمد جواد صاحب سے اس معاملے میں بات کرتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین احمد جواد صاحب ایک تو جو بات شاہ وزنورانی صاحب نے کہی یہ تو آپس کا معاملہ ہے آپ کے ہاں بھی ایسے فیکٹر ہیں جو عمران خان صاحب کو کیونکہ اشارہ یہ تھا کہ وہ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں دوسرا ایک اور بڑا امپورٹن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کے بساکیوں پر کھڑی ہوئی ہے ایمکی ایم جی ڈی اے بلوچستان امامی پارٹی کل کوئی اپوزیشن اگر ان اتحادیوں کے ساتھ باتشیت شروع کرتی ہے اور جس کی کچھ سنگن بھی آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ رابطے شروع کر رہے ہیں تو ان ہاؤس اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس پہ کوئی اعتراض ہوگا یا اس کو تو کوئی جمہوریت کے خلاف سادش نہیں کہا جائے گا دیکھیں تاریخ صاحب پہلی بار جو آپ نے کہی کہ پرائم منسٹر عمران خان اسطیفہ دینا چاہ رہے تھے شاہ صاحب نے یہ بات کہی تو اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن صرف خواب کے حوالے سے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ خواب جو ہیں وہ ٹاک شوز بنی دیکھنے چاہیے اس لیے کہ عوام دیکھ رہی ہوتی اور ان کو پتا چل جاتا ہے یہ خواب ہے لیکن دوسری جو شاہ صاحب سے مجھے اچھی چیز جو لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا ایک positive کہ جب آپ یہ کہتے ہیں جب آپ مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ protest بھی آپ کی طرف سے ہے demands بھی آپ کی طرف سے ہیں اور اگر آپ کی طرف سے یہ statement آتی ہے کہ there is no dead lock تو یہ ایک بڑی positive چیز ہے یہ ایک اچھی میں کہتا ہوں کہ جو ان کی طرف سے تھی باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بہن لاہور میں جو بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو تعلے لگے ہوئے ہیں دیکھیں وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ادھر سے واپس آ جائیں دھرنے سے اور تعلے کھل جائیں گے تو وہ تو بچاری پارلیمنٹ اس لیے وہاں پہ تعلے لگے ہیں کہ آپ سب چلے گئے ہیں گلیوں میں اور protest میں اور دھرنے میں سارے راستے بند کر دیئے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں آپ جانای ڈیبیٹ نہیں ہوئے دیتے ہیں ordinance لے کے آتے ہیں نئے پرٹول کے پر پر استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ایک تو ایشو ہے production orders کا جیسے ہی پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو production orders کی request کی جاتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ یا تو جیلوں میں ہیں یا وہ نیب کی custody میں ہیں investigationز ہو رہی ہیں تو وہ ایک میں کہوں گا کہ ایک friction جو فوری طور پر جو پارلیمنٹ میں آتی ہے لیکن یہ کوئی ایسی reason نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کرنی ہونا انشاءاللہ یہ دھنے ورنے ختم ہو یہ پارلیمنٹ بالکل وہاں پہ موجود ہے realization نظر حریر احمد صاحب آپ کو کیونکہ آج فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسی پریس کانفرنس کی ہے جو مختصر ہوئی ہے اور جس میں کوئی الگام تراشی نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ تبدیلی شاید آج کی صفحوں میں آ رہی ہے اچھا دیکھیں اس میں دیکھیں مارے میں آج بھی میٹنگ میں تھا پرائم میسٹر کے ساتھ تھا اور وہاں پہ پرائم میسٹر بڑے پوزیٹیو ہیں ان کی ہدایات بھی بڑی پوزیٹیو ہوتی ہیں اور آج بھی ان کا یہی تھا کہ ہم مذاکرات میں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ لوجک کے ساتھ اور ریزنگ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو وہاں سپوک پرسن کو انہوں نے یہی ہدایت دی ہے تھوڑا سمیں جو ہماری بہن نے کہا کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں کچھ انہوں نے کہا کہ جی زبان درازی اور اس قسم کے انہوں نے کچھ بات کی دیکھیں میں تھوڑا سا یاد کروانا چاہوں گا بلکہ یہ کل بھی ایک پروگرام ہوا تھا ان کے اپنے لیڈرز جس میں کہ تلال چودری دانیال عزیز اگر آپ ان کے پروگرامز نکال کے دیکھیں تو یہ ٹرینڈ تو انہوں نے ہی یہاں پہ کریئٹ کیا تھا اور کل جو ہے ہماری ایک ایم این اے جو ہیں کمل شوزیب وہ تلال چودری کے ساتھ ایک پروگرام میں تھی ہیں اگر آپ وہ پروگرام دیکھیں تو اس میں بڑے سنگین قسم کے جو کہ آپ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ قانونی جو ہے وہ بھی ایکشن لیا جا رہا ہے پیمرا کے ذریعے باقی ایک اور پوائنٹ تھا جی کہ شاہ صاحب کا کہ جی کہ وہ جو آر فورٹی فائی فارم تھے وہ غائب ہو گئے تھے دیکھیں اس ملک میں ابھی بھی اس وقت بھی جو آپ پارلیمانی کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی اس کے علاوہ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں آپ ٹریبنل کورٹ میں جائیں آپ ہائی کورٹ میں جائیں آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ایویڈنس دیں اپنی چیزیں دیں ہمارے جو جن کانسٹیچوئنسیز کی اوپر ہم نے اترازات اٹھائے تھے ہمارے جب جنہوں نے وہ اپلیکیشن دی ہوتی تھی ہمارے وہ اتنے اتنے پلندے ایویڈنس کے وہ لے کے جاتے تھے وہاں پہ کہ یہ ہوا ہوا ہے تو دیکھیں جو قانونی راستہ ہے وہ موجود ہے ہم نے اختیار کی ہے اور یہ بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں اگر ان کی ساری آپشنز اگر ڈرائی آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کو کہیں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر کہ یہ سٹریٹس میں آئیں اور ایک ایک اور چیز میں ہمارے بھائی نے بات کی کہ کینسر جو ہے اس کا علاج ہونا چاہیے لیکن دیکھیں کینسر کا علاج تب ہی ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر بتائے کہ آپ کو کینسر ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی حکیم کہہ دے کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ علاج شروع کر دیں گے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر یا حکومت میں اگر کوئی کینسر ہے تو اس کا ڈاگنوسس کا طریقہ ہے اس کے لیے عدالتیں ہیں اس کے لیے پارلیمنٹ ہے اس کے لیے وہ جسٹیفیکشن ہونی چاہیے جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ انکانسٹیٹوشنل ہے کہ پرائم نیسٹر کا ریزگنیشن مانگنا یا نئے الیکشن کا کہنا تو وہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں کہی تھی کہ آپ ایک دھرنے میں یا سٹریٹ پاور کے ذریعے آپ فورس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو وہ پھر ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی چالیس ہزار دس ہزار بیس ہزار لوگ لے آئے اور کہ یہ پرائم نیسٹر رہتا دوں یہ انکانسٹیٹوشنل ہے یہ پارلیمنٹ میں آخری چیز جو آپ نے کہی تھی وہ بڑی میں کہوں گا پاؤزیٹیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے الائنسز ہیں بلکل ٹھیک ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ کی اگر مجارٹی پوری نہیں ہوتی تو آپ کو الائنسز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ابھی کینیڈا میں جسٹن ٹرودو جو ہے اتنا پاپولر پرائم نیسٹر کینیڈا کا ایون اس کو بھی الائنسز میں جانا پڑا ہے ہم بھی الائنسز میں ہیں ہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الائنسز کے ساتھ مل کے یا آپوزیشن آپس میں اتحاد کر کے کوئی ان ہاؤس تبدیلی لاسکتی ہے تو وہ تو ایک کانسٹیٹوشنل طریق ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہ دھرنے سے چھوڑ کے ان کو پارلیمنٹ میں آ کے آپ دیکھیں اگر آپ یونائٹ ہو سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو ضرور شیدہ احمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں ایک بات یہ کہ پروڈکشن آرڈر بیسک ایشو تھا جس کی وجہ سے تلخی ہوئی دوسری بات یہ کہ لبو لہجہ جو ہے وہ ایک سائٹ سے نہیں ہے دونوں سائٹ سے ہے تیسرا یہ جو کہہ رہے کہ جی ان ہاؤس تبدیل کے لیے آپ رابطہ کریں تو آپ بھی کیا ان کے ایمینیس کے ضمیر جگانے کی کوئی کوشش شروع کرنے والے ہیں دیکھیں میں باری باری تمام باتوں پہ آتیوں پہلی بات تو جو ہے ہوئی کہ ہم کوٹس میں کیوں نہیں جاتے ہیں ہم گئے میں ہیں کوٹس میں ہم نے سو سے زائد کیسز ہوئے ہیں ٹریبیونلز وغیرہ میں اور ایک تو الیکٹورل رگنگ کا ایشو ہے دوسرا ایک اور جو سب سے بڑا اس ملک اور جو کینسر کے ڈائیگنوسس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس ملک کی معیشت ہے اس ملک میں پچھلے ایک سال کے اندر پندرہ لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکنیاں کھو بہتے ہیں اور چالیس لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں اس ملک کا جی ڈی پی چھے سے نیچے آکے دو اشاریہ چار پہ چلا گیا ہے انفلیشن 3.8 سے بڑھ کے چودہ فیصد پہ آ گئی ہے مطلب ایک بھی انڈیکیٹر ایف ڈی آئی جو ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہم منی لانڈرنگ کی یہ بات کرتے تھے اگر انہوں نے ایک سال میں وہ منی لانڈرنگ وہ دو سو عرب روپیہ جو ہے وہ ہر سال جو باہر جا رہا تھا وہ دو سو عرب بھی اگر نہیں ہو رہا کیونکہ اب ان کی حکومت ہے تو وہ دو سو عرب کہاں کٹھا ہو رہا ہے وہ کدھر گیا وہ سارے پیسے کدھر گئے ہمارا کرزہ ہم نے پانچ سال میں گیارہ ہزار عرب لیا تھا انہوں نے ایک سال میں لے چکے ہیں ہمیں جواب بھی ہمیں کسی چیز کا جواب ہی نہیں ملتا ایک پروجیکٹ نہیں لگا ہر پروجیکٹ کو ری برینڈ کرتے ہیں آج وزیر آزم صاحب نے ایک احساس والا جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے میں کہتی ہوں کہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے ایز ای نیشن کیا مگر لوگوں کو اس طرح بے وقوف بنائیں کہ ایک جو بس پہ پہلے چل رہا تھا پھر وہ پرائیم منسٹرز یوٹ پروگرام شہباز صاحب نے ٹوئیٹ بھی کیا اس کیوں کا سکولرشپ سکھیم چلا وہ شہباز شریف صاحب کا پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے چل رہا تھا چالیس مطلب آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ اس طرح کر کے حکومت چلائیں گے تو دیکھیں وہ خود ہی اندر سے ڈروٹ ہوئی گی اور ڈکے ہوئی گی انلیس یو پرفارم آپ جتنا مرضی شور میں چالے ایڈنچلی پھر وہ چیز کرمبل کر جاتی ہے کیونکہ وہ اندر سے ہالو ہوتی ہے اب پارلیمنٹ اب جہاں تک زبان دراجی کی بات ہے دیکھیں میں ذاتی طور پہ کسی بھی چاہے وہ ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو میں اس کو مضمت کروں گی اور لیکن میں اس چیز کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی اور پھر کونسٹیوشنل انکونسٹیوشنل بات پہ آئیں گے ہم کہ دوہزار چودہ کے اندر جو زبان استعمال کی گئی دپٹے لے کے اور میں چاہوں گی کہ جواد صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے یہ اس کی مضمت کریں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح دوپٹے لے کے چکزئی صاحب کا مزاق اڑایا جس قسم کی زبان استعمال کی سیول نافرمانی کی بات کی انہوں نے وہاں پہ بل جلائے انہوں نے وہاں اسیمبلی کے اوپر حملے کیے پی ٹی وی پہ حملے کیے فون کالز کے ریکارڈ موجود ہیں جس میں وہ مبارک بات دے رہے ہیں دوسرے کو تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنی غلطی بندہ تسلیم کرے اور اس کی بھی مضمت کرے میں مضمت کرتی ہوں اگر کوئی غلط زبان استعمال کرتے ہماری پارٹی کی طرح سے لیکن ان کے وزیر آزم جو اس زبان استعمال کرتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹی وی کے آگے سے ہٹانا پڑتا تھا چوبیس چوبیس گھنٹے کی جو کفریج ہوتی تھی اس کے آگے سے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے پھر انہوں نے بات کی اپ 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 ایک اور انہوں نے ان ہاؤس چینج کی جو بات کر رہے تھے جی پروڈکشن آرڈر پروڈکشن آرڈر پروڈکشن آرڈر پہلا آجائیں اچھا پھر سے ہم آ جاتے ہیں جی کیا لیگل اور کانسٹیوشنل رائٹ ہے ایز ای میمبر آف دی پارلیمنٹ دیکھیں پروڈکشن آرڈر کو انہوں نے پھر ایک بار پھر قوم کے آگے جس طرح ایک اس طرح کی چیز بنا لی ہے کہ وہی بات ہے کہ اسیمبلی کو چل دے نہیں دینا اور شور پہلے مچا دیتے تھے ایک میمبر آف دی پارلیمنٹ جو کہ جس کو جب تک الیکشن کمیشن کنوکشن کے بعد ڈی سیٹ نہیں کرتا چاہے وہ کورٹ کی کنوکشن ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن کی کنوکشن ہو انتل ان انلیس دیکھ پرسن اس کنوکٹیڈ یہ اس کا رائٹ ہے یہ اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے اور یہ اس کی کونسٹیٹوینٹس کا رائٹ ہے کہ وہ کونسٹیٹوینٹسی جو ہے وہ ریپریزنٹ ہو ناشنل اسیمبلی کے اندر تو پرڈکشن آرڈر نہ کسی کی ثواب دید ہے نہ انکونسٹیوشن ہے لیکن سپیکر کی تو ہے سپیکر کی ثواب دید تو ہے دیکھیں ان کی کوئی رحم و کرم نہیں ہے وہ ہمارا رائٹ ہے وہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے ضرور کریں گے اور وہ ہم ان کے شور سے یا یہ جو جھوٹ اس بارے میں پھیلاتے ہیں لوگوں میں اور عوام میں یا اسیمبلی میں ہم اس کے پریشر میں نہیں آئیں گے ٹھیک ٹھیک آپ کی باتیں ہوگے بتاتے رہیں گے کہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے جہاں تک انہاوس چینج کی بات ہے جہاں تک انہاوس چینج کی بات ہے ہم اپنے تمام جو آپشنز ہیں ہم ان کو یقیناً اویل کریں گے اور اس کے لئے ہمیں چائن کے اتحادیوں سے بات کرنا پڑے ہم وہ بھی کریں گے اور پرابلمز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہمارے وہی پولیٹیکل ڈیمانڈ سے ایک تو الیکشن دیکھیں گے ٹھیک ٹھیک میں مولانا صاحب سے بھی ذرا یہ ایکانومی کا جو حال ہے بڑے بیسک سے بات مولانا صاحب انہاوس چینج کی کہتے ہیں کپک کی کچھ ایمین ایس جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی ناراض ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بڑا دل کا حال بیان کرتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں جو الائیز ہیں ان سے بات کریں اور حکومت بدل دیں یہ بات بھی دروست ہے اور ہمارے ساتھ گھپ شاپے بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بہتوں سے آپ لوگ بہابر بھی ہوں گے مجھے تو بتانے میرا خیال میں مناسب نہیں ہے نہیں یہ کروں گا کبھی بھی نہیں کروں گا لیکن صرف میں ان تمام وزارہ میں ایک خیمی دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ وزیراعظم صاحب کے سامنے حقائق چپاتے ہیں حقائق نہیں بتاتے اس لئے وہ اس طرح پس جاتے بھی ہیں اور دوسری بات تو آپ نے جو ان ہاؤس بات کی ہے تو یہ ممکن بھی ہے ممکن بھی ہے کہ وہ سکتا ہے کہ وہ رابطے میں بھی ہو اور یہ ممکن بھی ہے اور اس حالات درست بھی ہو سکتے ہیں رابطے کر رہے ہیں کوئی شروع کریں گے رابطے تو ابھی تو میرے ساتھ نہیں ہو لیکن گپ شاپ لگاتے ہیں گپ شاپ لگاتے ہیں نہیں میں اول بات کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میرے مختارم صاحب نے جواہ صاحب نے فرمائی کہ پنج آزار لوگ آ جائے دس آزار لوگ آ جائے میرے خیال میں اس کے قائد مختارم نے جو میرے لئے بھی مختارم ہے اس نے خود فرمایا تھا اور آپ کی ریکارڈ میں بھی ہوگا آپ کی ریکارڈ میں بھی ہوگا کہ اگر پنج آزار لوگ بھی میرے خلاف اٹھ جائے اور میں بہت غیرت کا بندہ ہوں اور وہ کہیں گے کہ گو امران گو میں ضرور جاؤں گا ورنہ میں بھی وہی کچھ بنوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنے لوگ جامع نہیں کر سکتے ہیں ہم نے تو چار پنج آزار سکے ہم نے پندرہ بیس لاگ لوگوں کو لے آیا اور اس کے گواہ آپ بھی ہے اور باہر کی دونے جو میڈیا ہے وہ بھی گواہ ہی اس بات کی وہ سارے کہتے ہیں چار پنج آزار نہیں لاگوں کے دعا لوگ کہتے ہیں کہ باس کر کہ باس کر چلے بریک لے لوں بریک کے بعد آؤں گا تو پھر چونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہوگا تو میں چاہوں گا کہ ایک ایک منٹ میں سب لوگ جوئے ہیں وہ کنکلوڈ کر دیں ایک وقفہ لے لیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں ویلکم بیک ناظرین احمد جوا صاحب ایک بات جو مولانا صاحب نے کہی کہ یہ بات تاثر آم ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ بہت کم لوگ ہیں جو حق سچ بات کہتے ہیں خوش آمد زیادہ کرتے ہیں تعریفی زیادہ کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اصل حقائق ان تک نہیں پہنچ سکتے ایک بات میں چاہوں گا اس کا جواب دے دیں آپ اور دوسرا چونکہ ٹائم کم ہے آزادی مارچ کے جو ہے وہ سیاسی اثرات کیا مرتب ہوتے دیکھنے پوزیٹیو باتیں تو ہو رہی ہیں نا کہ الیکٹورال ریفارمز کی بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزوں کی اوپر بات ہو رہی ہے یہ پبلک کا پریشر یا ماسز کا جو پریشر آیا ہے یا اپوزیشن کو جو پریشر آیا ہے وہ گورنمنٹ کے ہاں بھی تو ریالائزیشن ہوگی کہ یہ کام پہلے کرنے چاہیے تھے چلے اب ہو جائیں گے دونوں باتوں کا میں چاہوں گا شورٹلی جواب دے دیکھیں جہاں تک کریٹسیزم کا تعلق ہے میں سینٹرل ایگزیکٹیو کا بیٹی جو پی ٹی اے ہی کی ہے دوزار چار سے ہوں اور اس میں عمران خان کے ساتھ اس وقت سے میٹنگز اور آج تک اب وہ پرائم نیسٹر ہیں تو تب بھی میں وہاں پہ ہوتا ہوں عمران خان کبھی بھی تنقید سے نہیں وہ کبھی گبراتے اور میمبرز جو ہیں تنقید بھی کرتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز بھی دیتے ہیں ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے میں تو اس چیز کا خود وٹنس ہوں اب جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ابھی چینجز ہم جس پہ بات کر رہے ہیں ڈیمانڈز پہ دیکھیں یہ ڈیمانڈز اگر پہلے لے آتے یہ تو پہلے ہو جاتی ہیں ہم تو جس دن سے یہ دھرنا سٹارٹ ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ڈیمانڈز آپ نے سنی تھی دو ڈیمانڈز کی جاری تھی ایک صرف کہ جی پرائم نیسٹر استیفہ دیتے ہیں اور نئے الیکشنز کیے جارے ہیں اس کے علاوہ تو ہم تو ڈیمانڈز ڈونڈ رہے تھے کہ آپ کی ڈیمانڈز اور کیا ہیں یہ تو آج جا کے یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں اگر یہ پہلے آ جاتی ہیں تو شاید پہلے ہو جاتی ہیں تو اس لیے اور ایک انہوں نے اور بات کی تھی کہ عمران خان کے ایک جلسے کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف گو عمران گو ہو تو ان کے جلسے میں تو جو مجھے یاد پڑتا ہے کنٹینر کے اوپر تو گو نواز گو کے نعرے لگے تھے یہ ابھی کی بات کر رہا ہے میں ابھی کی بات کر رہا تو آپ نے ایک نعرہ سن لیا احمد صاحب جو اتنے گو عمران گو کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ تو گو نواز گو کے نعرے انہوں نے لگا دیئے تھے وہ تو غلطی سے ایک بند سے لیکن ابھی غلطی نہ نہ کر رہے اس کا جواب تو دے دینا اس نے اس طرح کہا تھا یا نہیں یہ میں نے دے دینا یہ تو کہا ہے لیکن یہ بھی بتائے یہ بھی بتائے کہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ اگر اتنے لوگ ہمارے خلاف بولے تو میں استفادہ دوں گا یہ کہا تھا یا نہیں یا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا وہ کہتے ہیں وہ اپوزیشن میں کہا تھا ابھی عمران غلط میں حقائق کو تو چھپانے تو نہیں جا یہ بھی یہ شیزہ کہہ رہی ہے انہوں نے کہا تھا اگر مجھ میں شرم ہوگی غیرت ہوگی اور جو کہ ہے میں کر دوں گا یہ تو میں نے جواب دے دی ہے شیزہ نے ایک اور بات کی تھی وہ تھی ایکانومی کے والے سے میں صرف ایک مثال دوں گا آپ کو ایکانومی کی کوئی اتنی لمبی بات نہیں کہ جو خسارہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ تمام برائیوں کی ایکانومی کے اندر جھڑ ہوتا ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا تو یہ دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر تھا اور جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں انیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر تھا اور ہم اسے ایک سال میں انیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر سے ہم اس کو لے آئے ہیں تیرہ بلین ڈالر تو دیکھیں یہ ایک میں نے صرف بتایا ہے اگر آپ مجھے پورا پروگرام دے ہیں تو میں آپ کو اس کی ایک بڑی لفتی کہ ایک آنومی جو ہے ایک منٹ ہے شیزہ آپ نے پاس کے سیاسی اثرات بھی مجھے بتا دیں گے اور جو احمد صاحب نے بتا میں جواد صاحب کو سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ویری بریفلی میں کنکلوڈ کروں گی جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے جو چھے عرب کا کم کیا ہے نا چھے عرب ڈالر کا اس میں سے ڈھائی عرب ڈالر کی تو ہماری جو capital goods investment تھی imports تھی جو اچھی import ہوتی ہے جو انڈسٹری کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انڈسٹری اس ملک میں بند ہو گئی ہماری capital goods کی ڈھائی عرب کی اپورٹ بند ہو گئی ڈیڑھ عرب ڈالر کی import انہوں نے artificially جو ہے وہ بین لگایا ہے سکم کر کے to the pressure of local جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے پریشر میں آکے انہوں نے used vehicle کے اوپر ڈیڑھ عرب ڈالر وہاں سے انہوں نے روکا یہ آپ کا ہو گیا چار عرب ڈالر اور باقی انہوں نے جو ہے وہ جو تیس پیسے depreciation کی ہے ڈالر کی اس کی وجہ سے کام ہوا ہے monitory terms کے اندر ایک آرنے کی export نہیں بڑی quantity میں شاید تھوڑی بہت بڑی ہے تو یہ لوگوں کو ایک بار پھر میں کہوں گی کہ بے وقوف نہ بنائیں economy کا بیرا غرق ہے industry fund ہے اب ہم وات کرتے ہیں میرے دیکھیں concluding remarks میرے یہ ہوں گے کہ اس ملک کے اندر حکومت کا کام تھا کہ حکومت جو ہے وہ ایک اس طرح کا محول create کرتی جہاں پہ تمام opposition کو وہ ساتھ لے کر چلتی ہوا یہ کہ اس وقت اگر آپ یہ حالات دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی صحت کے حالات جو تھے وہ اس گورنمنٹ کو بڑی اچھی طرح بتا تھے اور اس کے باوجود جیل مینویلز کے تحت جو انہوں نے invoke کرنا تھا کہ سپریٹینڈنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ آئی جی کو بتاتا اور فوری طور پر hospital بھیجا جاتا as opposed to that میاں نواز شریف کے personal physician کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی condition life threatening اور critical ہو گئی ان کے اپنے پانچ medical boards کے results ہیں یہ ہمارے doctors نہیں کہتے government کے boards کی reports ہیں اگر یہ خود دیکھیں تو حکومت کا تو یہ حال ہے جس دن آخری چیز جس دن انہوں نے اپنی مذاکراتی committee بنائی تھی عمران خان صاحب trailer پر چڑھ کے مولانا صاحب کو ڈیزل کہہ رہے تھے seriousness نظر آنی چاہیے government یہ لوگ مذاک کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کام آگے نہیں سکتے ہیں مولانا صاحب کا فائنڈر کمنٹ لے لو ان کا جو کہتا تھا کہ ہم محزاج بھی محمد پاتا ہے اور ہم ان کا اچھ طرح صحیح باتیں بتا دیتے ہیں دو تین میمبران میں حکائق بیان کیا اس کا بورا حال ہے اچھا میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کے اشارے نور علم کی طرف نہیں نہیں جو بھی ہو میں مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہی سے ہی میں نے دو تین میمبران کی وہاں حکائق بتانے پر جو ان کی بٹائی ہوئی ہے وہ ان کی مثال نہیں سکتا ہے مولانا جمالدین صاحب احمد جواد صاحب اور شیدہ فاطمہ صاحب آپ تمام افراد کا بہت شکریہ کلیسی پروژیم میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ